جنگ کیلکہ پی پی ایک سو تیس کے ایک سو چھپن پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آزاد امیدوار شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار امیر عباس سیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی پی ایک سو تیس کے مطلق جہاں کا غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پی ایم ایل این کے امیر عباس سیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی پی ایک سو تیس کے متعلق جہاں کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ امیر عباس سیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹ کے ساتھ آگے ہیں امیر عباسیال ستان سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو تیس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جس میں آزاد امیدوار شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانویں ووٹ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پی ایم ایل این کے امیر عباسیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پی پی ایک سو تیس سے متعلق جہاں پہ شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانویں ووٹ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ امیر عباسیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی ایک سو تیس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جہاں پہ شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانویں ووٹ کے ساتھ آگے ہیں امیر عباس سیال 47,532 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے پی پی 130 کے متعلق جہاں کا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے شہباز احمد 57,335 ووٹ کے ساتھ آگے ہیں جبکہ امیر عباس سیال 47,532 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی 130 کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جہاں پہ شہباز احمد ستاوہ نظار تین سو پچانوے ووٹس کے ساتھ آگے ہیں امیر عباس سیال سنتالیس ازار پانچ سو باتیس ووٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آزاد امیدوار شہباز احمد ستاوہ نظار نو سو پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ مسلم لیگنون کے امیدوار امیر عباس سیال سنتالیس ازار پانچ سو باتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں پی پی اکسو تیس کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے جہاں پہ شہباز احمد ستاوہ نظار تیسے پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں امیر ابباد سیال سنتالیس ہزار پانسو بتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے جہاں کی حلقہ پی پی اکسو تیس کے اکسو چھپن پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے آزاد امیدوار شہباز احمد ستاوہ نظار تیس سو پچانوے ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں جبکہ پاکستان مسلم لیگنون کے امیدوار امیر ابباد سیال سنتالیس ہزار پانچ سو بتیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کیا جا رہا ہے پی پی اکسو تیس کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطالق جہاں پہ آزاد امیدوار شہباز احمد ستاوہ نظار تیس سو پچانوے ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں امیر ابباد سیال سنتالیس ہزار پانچ سو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں پی پی اکسو تیس کے مطالق جہاں پہ آزاد امیدوار شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹ کے ساتھ آگے ہیں امیر عباس سیال سے تالیس ہزار پانسو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں آپ کو اپڈیٹ کریں پی پی ایک سو تیس کے متعلق جہاں پہ آزاد امیدوار شہباز احمد ستاون ہزار تین سو پچانوے ووٹ کے ساتھ آگے ہیں امیر عباس سیال سے تالیس ہزار پانسو بتیس ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں